کارن ہم نے جان لیا اور کارنوں کو جاننے کے بعد اس کے تحت ہم نے یہ بھی جانا کہ آخر جب ویبھاجن کے کارن تھے تو ویبھاجن ہونے کے راستے میں کیا بادھائیں تھیں یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ویبھاجن ہونا اتنا سرل نہیں تھا ویبھاجن کی اپنی بہت گہری سمسیائیں تھیں اور وہ چار پانچ سمسیاؤں کا بھی ہم نے جکر کر لیا لیکن مسلم لیگ تو ویبھاجن پہ اڑا ہوا تھا بریٹس سرکار نے بھی مسلم لیگ کو اور مسلم لیگ کا جو نترت کر رہے تھے جنہ محمد علی جنہ ان کو بھی اپنا پورا سمرتن دے رہی تھی کیونکہ انگریج تو بلکل نہیں چاہتے تھے کہ بھارت جیسے ایک وشال دیش نقشے میں آئے وہ کتہ ہی نہیں چاہتے تھے کہ بھارت ایک شانتپری دیش کے روپ میں رہے وہ تو ہمیشہ ہی چاہتے تھے کہ دونوں سمدائے کے بیچ میں کسی نہ کسی طریقے سے جھگڑا ہوتا رہے اور بھارت ایک ہستی کے روپ میں ایک طاقت کے روپ میں وہ بھرنے سے ونچت رہے اس لیے ان کا ستت روپ سے پریاس تھا لیگ کو مدد کرنا لیکن ویبھاجن تو ہونا تھا سمجھ جائیں کتنی بھی ہوں اس کے راستے نکالے ہی جائیں گے اسی کے تحت سمجھ ویبھاجن کی پرکریہ پرارمب ہوتی ہے تو ہمارا اگلا جو وشہ ہے وہ ہے ویبھاجن کی پرکریہ بھارت کے ویبھاجن کو کیسے واسطوکتہ میں بدلا گیا یا دی ہم ویبھاجن کی بات کریں تو 1940 میں دوش راشتری صدھانت ایک لینڈ مارک گھٹنا تھی اس کے پہلے 1909 میں آرکشن کی نیتی کو پرتپادت کرنا سامپردائی کا دھار پہ وہ بھی یہ ایک اس کے پہلے کی گھٹنا تھی اور اس سے بھی پور میدی جائیں تو 1970 کے آس پاس انگریزوں نے جو مسلموں کو شہ دینا شروع کیا وہاں سے ہم ویبھاجن کی بات دیکھتے ہیں ویبھاجن کی پشت بھومی دیکھتے ہیں اس سب کیس ہونے کے دور میں انگریزوں نے ایک ماؤنٹ بیٹن پلین پرستاویت کیا ایک یوجنا پرستاویت کی جس کا نام ہے ماؤنٹ بیٹن پلین تتکالین وائس روئے اور گورنر جنرل جو تھے بھارت کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان کے نام سے یہ پلین تھا اور اس پلین کے تحت ماؤنٹ بیٹن پلین کے تحت چودہ آگست کی رات مدھی راتری بھارت اور پاکستان ویبھاجت ہو جائیں گے بھارت کے جو لوگ تھے بھارتی لوگ ان کے من میں برٹیش سامرواد یا سامراج ججواد کے پرتی ایک جٹ ہو کر آندولن کرنے کا انہوں نے تیور نرنے لیا تھا اور اٹھارہ سو پچیاسی میں کانگریز کی ستھاپنا کے ساتھ جس پرکار راشتی آندولن پربل سے پربلتر اور پربلتم ہوتے جا رہا تھا اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ راشتی آندولن کا یہ پریاس اس بار سفل ہوگا سن انیس سو اٹھارہ سو سنتاون کے دیے ہم بات کریں جب کرانتی ہوئی جب انگریزوں کے خلاف پہلا سینک ودرو وشال روپ میں ہوا اور جس میں جنتا نے بڑی سنکھیا میں بھاگ لیا اٹھارہ سو سنتاون کا گدر یہ جو انگریزوں کے خلافت میں یہ گھٹنا جو ہوئی تھی اس کا نیترت بہدر شاہد زفر ایک مسلم نے کیا تھا اسے اس گدر کا نیترت دیا گیا تھا بھارتی جنتا کے دوارا جو سویم میں ایک مسلم تھا تو یہ جو گھٹنا تھی یہ ہندو مسلم ایکتہ کی پرچائک تھی اس کی جیونت گاتھا تھی گاندھی نے بھی سن انیس سوڑتیس میں کہا تھا کہ میں ہندو مسلم ایکتہ کا آجیون کارک کرتا ہوں یعنی میرا انتتہ کی یہی پریاس رہے گا کہ ہندو مسلم ایکتہ بنی رہے پر اس کی باوجود گھٹنا کرم کچھ اور موڑ لیتا ہے 1857 کی گدر 1857 کی کرانتی کہ ہندو مسلم ایکتہ کا جو ادھارن تھا وہ ایک طریقے سے 1923 آتے آتے بھلا دیا جاتا ہے کیونکہ بھاوناتمک روپ سے ہندو اور مسلم نیترت ایک دوسرے سے کٹ چکا تھا ہندو مسلم ایکتہ اب ایک طریقے سے مرگ ترشنا بن گئی تھی مرگ ترشنا مطلب کیا ہوتا ہے مرگ ترشنا مطلب ہرن اپنی پیاس بجھانے کے لیے مرگ یعنے ہرن ترشنا یعنے پیاس ہرن اپنی پیاس بجھانے کے لیے جب دوڑتا ہے جاتا ہے تو دوری پر سورج کے ریڈییشن کے کارن ایک بھرم پیدا ہوتا ہے کہ پانی ہے آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا خاص کر گرمیوں کے سمیں میں سڑک پر آپ دیکھیں یا رگستان میں دیکھیں تو کچھ دوری پر ایسا لگتا ہے کہ شاید وہاں پانی کا بھندار ہے پانی کا پانڈ ہے پانی اکٹھا ہوا ہے اور آپ پیادی پیاس لگ رہی تو آپ ادھر جاتے ہیں اور جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پانڈ تو ہاں ہے نہیں بلکہ وہ اور آگے ہے اور آپ چلتے چلے جاتے ہیں پانی کے کھوج میں اور پانی رہتا نہیں تو یہی مرگ ترشنا کی طرح ہندو مسلم ایکتہ بھی بن گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں اب ایک ہوں گے اب پریاست سفل ہوگا گانڈی جی کا اپواس اب کچھ سنشت کرے گا کہ دوئی راشتی سدھان پرتیپادت جو کیا گیا تھا لیک کے دوارہ وہ سفل نہ ہو لیکن ایسا نہیں ہوا سن انیس سو چالیس میں لیگ نے جو لاہور اڈیویشن کیا تھا اس میں میں نے بتایا دوئی راشتی سدھانت کو پہلی بار آدھیکارے کے اس طرح پر پرتابت کیا پتھک راشتی کی مانگ کر دی کیونکہ مسلم لیگ کے انصار ہندو مسلم الگ راشت تھے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ایسا ان کا نشکرش تھا بھارت کا راشتی آندولن کچھ حد تک جمعیدار تھی اسی بات کو یہاں پر دوسرے روپ میں کہا جا رہا ہے کی بھارت کے راشتی آندولن کے دوران کچھ ایسی گھٹنائیں ہوئیں جس سے مسلموں کو ایسا محسوس ہوا کی وہ یہاں الف سنکر کے روپ میں ان کے لیے رہنا دو بھر ہوگا اور انگریج تو وہاں مسلم لینک کی ان بھاؤناؤں کو بھڑکانے کے لیے سدائی پتت پر تھے ہی تو راشتی آندولن کی کچھ گتھ ویدیوں نے اوشواس پیدا کر دیا تھا ہندووں کا ایک طبقہ سمجھنے لگا کہ مسلمان باہر سے آکے بھارت میں شاہسن کرتے رہے اور ہندووں پر اتیعاچار کرتے رہے تو ایک اور جہاں مسلم لیگ یا مسلمانوں کے من میں کچھ کڑواہٹ تھی ہندووں کی کڑواہٹ کو بھی تتھا کٹر پنتھی لوگوں نے ہوا دی اور اس پرکار اوشواس کی جو کھائی تھی وہ بڑھتی چلی گیا مسلموں کے دوارہ چار سو پانچ سو ورشوں تک شاہسن کیا جانا وہ ہندووں کو ناگوار گجرا اور ہندووں کا ماننا تھا کچھ ہندووں کا کہ اس کال میں ہندووں پر بڑے اتی اچار کی ہوں اور اسی لئے مسلمانوں کے من میں بھے تھا کہ ہندو لوگ یدی شاہسن میں آتے ہیں بہت سنخیak ہوتے ہیں تو وہ ہم پر بدلے کی بھاونہ سے کارے کریں گے مسلمانوں کو بھے ہو گیا کہ بھارت ستنتر ہوا اور شاہسن ہندووں کے ہاتھ میں گیا کیونکہ ہندو میجوریٹی میں تھے تو مسلمانوں سے بدلہ لے لیں گے اور اس پرکار مسلمانوں کے من میں یہ بھاونہ بہت گہری پیٹ گئی تھی کہ ایک راشتر میں شانتی سے ہم ہندووں کے ماتحت نہیں رہ سکتے ویبھاجن کے پرکریہ کی بات کرتے ہوئے یہ بتانا ضروری ہے کہ ویبھاجن کی پرکریہ میں دونوں دھرموں کے بیچ جو وپریت مانسکتہ گہری پیٹ گئی تھی دونوں دلوں کے دلوں میں دونوں پکشوں کے دلوں میں جو رنجش اور اوشواس کی بھاونہ پیٹ گئی تھی اس نے بہت ایک طریقے سے جہر کا کام کیا کانگریس نے اپنی ستھاپنا کے سمیس سے یہ ہم بات کریں تو پرارم سے ہی اس نے سنشت کیا تھا کہ راشت بھارتی راشت کے آدھار پر راشت واد کی بھاؤنہ کو ہم پرچاریت کریں گے راشت واد کی بھاؤنہ کو یعنی ایک دیش کی بھاؤنہ کو ہم پرتی پاز کرتے ہوں لیکن انگریس کوئی چپ تھوڑی رہتے انگریس تو صدی یہ موقع دیکھ رہے تھے کہ کیسے سنشت کیا جائے کہ ان کا شاسن اس بھاؤگولی کھتر پر جسے ہم بھارت کہتے ہیں اس پر لمبے سے لمبا چلے اٹھارہ سو ستر کے پورو جب انگریس کے ورد ہندووں کی گتی ودھی بڑھنے لگیں تو انگریس نے مسلمانوں کو مدد کرنی شروع کی انگریس نے راشتوات کو کمجور کرنے کے لئے مسلمانوں کو راشتی آندولن سے الگ رکھنے کا پریاس کیا اور وہیں سے انہوں نے یہ دو راشتی کی بات کرنی پرارمب کی لیگ اور محمد علی جنہ ان کا جب بھارتی راشتی آندولن کے جن مانہ سو راجنیتی میں پربھاؤ بڑھتا گیا تو انہوں نے دو راشتی صدحان پر تپادت کر دیا اور اسے اپنا سمبل بنایا لیگ اور جنہ کے بڑھتے پربھاؤ کا ہی پرنام تھا کہ انتتہ یہ لوگ دوی راشتی صدحان کو پرتی پادت کرنے میں سفل ہوتے ہیں اور آخر ان کا بڑھتا پربھاؤ بڑھ کیوں رہا تھا کانگریس کی تشتی کرن کی نیتی کے قارن محمد علی جنہ نے یہ تو کہنا بھی شروع کر دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ راشت ہیں الگ الگ دیش ہیں ان میں کوئی سمانتہ نہیں ہے اور ایسی سب طرح کی باتیں جس سے دونوں ورگوں کے بیچ میں ویمنت سے بڑھتا جائے ان کے دھرم ان کے آچرن ان کا اتحاس نیم قانون اور ان کے اپنے نائک ہیروز یہ سب الگ الگ ہیں تو اس ویمنت کو زیادہ ہائلائٹ کرنے کا پریاس جنہ نے کیا اور اس میں کافی سفل بھی ہوئے دونوں الگ الگ سب بھیتائیں ہیں اور ان سب کارنوں سے انہیں باندھا نہیں جا سکتا چاہے دھرم کی بات کریں جنہ کا کہنا سا دھرم الگ ہیں آچرن ویوہار جیسا میں نے کہا ان دونوں کے دھرم دھرما و لمبیوں کے جو نائک ہیں وہ بھی الگ ہیں جنہ یہیں پر نہیں رکھے انہوں نے اتحاس کو اس طریقے سے توڑ موڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جس میں وہ یہ بتانے میں کچھ حد تک سفل ہو رہے تھے کہ دونوں کی سب بتائیں بھی بھن ہیں اور اس لیے ان دونوں کو باندھا نہیں جا سکتا ایک جٹ نہیں رکھا جا سکتا یا ایک نیسرگک پرکریہ نہیں ہوگی مسلمانوں کے لیے اسی لیے الگ دیش چاہیے ارثات کل ملا کے نشکرش یہ کہ جنہ کی بھومی کا سویم میں ایک کارن بنتی ہے جنہ کے اپنی سویم کا ویکتت سویم میں ایک کارن بنتا ہے ویبھاجن کی پرکریہ میں دوی راشت سدھانت کو اور مضبوط کرنے میں ساور کر جیسے ہندو وادیوں نے بھی ہندو اور مسلمانوں کو الگ الگ راشت مانا تو ایک اور جہاں مسلم لیگ یا مسلمانوں کی اور سے جہاں محمد علی جنہ جیسے لوگ دوی راشت دھانت کو پرتپادت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ دونوں سب بتائیں ایک نہیں ہیں وہیں ہندو وچار دھارہ میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جس کا میں پور میں جکر کر چکا ہوں جو گاندی سے سہمت نہیں تھے اور ان میں ساور کر کا نام سامنے آتا ہے ان کا بھی ماننا تھا کہ دونوں راشت ایک نہیں رہ سکتے ویسے تو کانگریس نے کبھی اس وچار دھارہ کا سمرت نہیں کیا پھر بھی اس تھیتیاں ایسی بدلی پھر بھی پر اس تھیتیاں ایسی بنی مسلمانوں کا ایک اتنا بڑا طبقہ جب اس دوی راشت سدھانت کو ماننے لگا تو کانگریس کے سامنے بھی کوئی چارہ نہیں تھا اور بھارت کا ویبھاجن اوش شام بھی گھٹنا ہو گئی یہ ہونی ہی تھی اوش شم بھاوی گھٹنا مانی گئی ویبھاجن کی پرکریہ کے دوران انگریج نے فود ڈالو اور شاسن کرو کی نیتی کو بھی ایک طریقے سے کھلا سمرسن دیا ویسے تو اٹھارہ سو سنتاون کے بات سے انگریج نے مسلمانوں کو دور رکھتے ہوئے ہندو وں کو سامنے رکھا اور وہیں سے ہم دیکھتے ہیں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ کی گہرائی بڑھنے کی شروعات لیکن 1910 آتے آتے مسلم لیگ کی ستھاپنا کے ساتھ انگریج دوارہ یہ فوٹ ڈالنے کی نیتی شاسن چلانے کی نیتی بہت جور پکڑ لیتی ہے اور انگریج لوگ کافی حد تک سفل ہوتے ہیں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ اوشواز کی دیوار کو اور اونچا کرنے میں اوشواز کو بڑھا دینے میں بھارت میں ایک شاسک ہوئے تھے فرانسیسی کھتر میں جب فرنچ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو بھارت میں فرانسیسی کھتر میں جو شاسک تھے ڈوپلے انہوں نے بھی اسی نیتی کا سہارا لیا تھا انگریج نے اس نیتی کا اور وستار اور بڑی کشلتا سے پالن کیا ڈوپلے کی نیتی کو بڑھاوا دیا اس کو وستارت کیا اور وشواس کا بیج بویا ہندو اور مسلمانوں کے بیج اور اپنے سامراج وادی حد ارثات کبجہ کرنے کے حد شوشن کے حد کو بڑھانے کے لیے یہی راستہ اپنایا کہ دو سمپردائیوں کے بیچ میں جھگڑا بڑھائیں یہی راستہ اپنایا کہ کیسے ایک سمپردائی کو دوسرے سمپردائی کے سامنے کھڑا کیا جائے اور اس میں انگریجوں کی پھوٹ ڈالو اور شاسن کرو کی نیتی کافی اہم بھومی کا نباتی ہے جدی ہم تھوڑا اتحاس کی اور دیکھیں تو میں نے پور میں جکر کیا ہے پہلے انیس سو نو منٹو مورلے ریفارم اس کے بعد انیس سو انیس کا مانٹیگیو چیم فورڈ ریفارم اور حد تو تب ہو گئی جب انیس سو پینتیس میں انگریجوں نے ایک اور ادھنیم لاغو ہوا اور اس لاغو کیا اور اس ادھنیم کے تحت مسلمانوں کے مجد سمانتا کا سدھان یعنی سامپردائیگ پرتنی دھتو کی ویوستہ تتھا کانگریج مسلمانوں کے مد تھیوری آف پیارٹی کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی اور ایسا کرتے ہوئے مسلم لیگ کو کافی انہوں نے اپنا ورد ہست دیا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ ان سمویدھانک پر پراؤدھانوں کے مادھیم سے بھی پھوٹ ڈالو اور راج کرو یہ نیتی کے علاوہ سمویدھانک پراؤدھانوں کے مادھیم سے بھی انگریج اس کے تحت مسلم ملیگ کو انہوں نے کافی ہوا دی بھارتی راج نیتی اس میں دھارمہ اور راج نیتی کا جس طریقے سے سممشرن کیا گیا اس سے ہندو مسلمانوں کے مد اس نے آشنکہ کو بڑھا دیا میں پھر سے دھو رہا ہوں یہ بہت اہم واقع ہے راج نیتی میں دھرم اور راج نیتی کو جس طریقے سے ملائی گیا جس طریقے سے دونوں کا ایک دوسرے میں سما ویش کیا گیا دھرم بنام راج نیتی تو اس سے بھی کافی کچھ سامفردائی تا کو بڑھا ملا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بھارتی راشتری آندولن کے دوران کانگریس کے دوارہ پرتیپادی سنچالی کچھ گھٹنائیں جانے انجانے میں سامفردائی تا کو بڑھاوا بھی اس کے پیچھے مقصد ہندو اور مسلمانوں کو توڑنا نہیں تھا لیکن دوربھاگی سے چونکہ مسلمان پورواگرہ سے گرسط تھے اس لئے انہوں نے کانگریس کے دوارہ کی گئی ان گتیویدیوں کو بھی اوشواس کی نظر سے دیکھا اور ایسا ماننے لگے کہ دھرم میں راجنی تھی کو ڈالنے کا پریاس کانگریس کے دوارہ ہو رہا ہے کانگریس کے جو شروع کے نیتاؤں کی میں بات کروں 1850 کے اس پاس تو انہوں نے دھرم نرپیکشتہ پر بہت بل دیا تھا ایک شبد تھا دھرم نرپیکشتہ سیکیولی ریزم لیکن بعد میں اروند گھوش لوک مانے تلق لالالاج پتر ان لوگوں نے کچھ ایسے پریاس کیے راشتی آندولن کے بینر کے تحت جسے مسلمانوں نے شنکہ کی درشتے سے دیکھا ان لوگوں نے راشت واد کو ایک طریقے سے دھارمک روپ دینے کا پریاس کیا ادھارن کے لیے کئی دھارمک پر انہوں نے منائے شامل اور اس سب کی شروعات لوگ بانے تلق نے گڑنش ترسی کی شروعات 1896 میں انہوں نے کی مقصد اس کا راشتی آندولن راشتی ایکتہ ہی تھا مقصد اس کا راشتی بھاؤنا کو بڑھاوا دینے کا تھا لیکن دربا کے سے مسلمانوں کا نظریہ اور انگریزوں کے دوارہ مسلمانوں کے نظریہ کو پرباوت کرنا اس کے پرانام صور یہ گھٹنائیں کچھ گلت روپ لے لیں اور ان تین نتاؤں دوارہ لال بال پال اور اروند گھوش راشتی بھاد کو دھارمک روپ دے کر راشتی آندولن کو جو انہوں نے ویابق کرنے کا پریاس کیا تھا وہ ایک طریقے سے ان پر الٹا بیٹھ گیا مہاتمہ گاندی نے تو رام راج کی کلپنا کی تھی اور رام راج کی کلپنا پر بل بھی دیا تھا رام راج کی ستھاپنا پر بل بھی دیا تھا سام پردائک تا نے رام راج کو ہندو راج کہنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو الگ راج بنانے کے لیے اور پریرط کر دیا تو کہاں ایک اور رام راج کی بات ہو رہی تھی کہاں ایک اور راشتو وات کے بینر کی تلت دھارمک ایکتہ یا دھارمک روپ کو راشتری آندولن میں لانے کی بات ہو رہی تھی وہ ہوئیں یہ سب گھٹنائیں ایک طریقے سے کاؤنٹر پروڈکٹیف ثابت ہوئیں اس کا الٹا اثر پڑا اور سامپردائک تتو نے رام راج کی بھاونہ کو ایسا مانا مانو یہ ہندو راج کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے من میں اس سے اور شنکائیں پیدا ہوئیں اوشواس پیدا ہوا ویبھاجن کے لیے اور پریرد کیا اب ہم آتے ہیں انترم سرکار کی بات پر انترم سرکار کا جو انہوہ تھا اس کے ساتھ جلدی سے جلدی ستنتہ پانے کی جو لال سا تھی انگریزوں کا جو شدی انتر تھا سامپردائک تا کو بڑھا دینے کا اس کے بعد جو سینک ودرو ہوتا ہے اور انیس سو چھالیس میں جو سامپردائک دنگے ہوتے ہیں اس کی جو بہولتا ہوتی ہے ان سب گھٹناؤں نے سنشت کر دیا کہ ویبھاجن اب ہو کر ہی رہے گا دیکھیں اس میں سینک ودرو کا بھی جکر ہے یہ سینک ودرو انیس سو پیتالیس چھالیس میں ہوتا ہے اور اس کو بھی ایک طریقے سے سامپردائک کا روپ دیا جاتا ہے ساتھ ہی ایسا بھی دکھنے لگا تھا کہ شاید انترم سرکار جلدی سے جلدی ستنطہ پانے لیے لالک رہی ہے اس کے قارن کچھ بھی رہے ہوں لیکن اس ستنطہ کی ان کو ہر بڑی ہے اور اس لیے یہ لوگ شاید اب یہ مان کے چلے ہیں کہ بھاجن ہی ایک مات راستہ ہے اور انترم سرکار کی سوائم کی جو گتی ویدھی تھیں جس میں مسلم لیگ اور کانگریس شامل تھے مسلم لیگ کے دوارہ جس طریقے سے اوشواس پورن طریقے سے کار کیا جارہ تھا سام فردائکتہ کو کچلنے کے بدلے اس کو جہاں ہوا دی جاری تھی تو ان سب نے سنشت کر دیا کہ اب بھاجن ہو کر رہے گا بھارت کا بھاجن بڑا ہی دربہ کی پورن تھا لیکن اب کوئی چارہ نہیں جسے ہم انگریجی میں کہتے ہیں point of no return کیا point of no return ایسی جگہ پر بھارت کا راشتی آندولن آکے کھڑا ہو گیا تھا کہ جہاں سے واپس لوٹنا مشکل تھا اب یہ سنبھو ہی نہیں تھا کہ بھاجن کو ٹال دیا جائے یہ بڑا دروحہ کی پر گھٹنا تھی بھاجن کے عادی کاری پرکریہ کی شروعات میں نے آپ کو بتایا اور یہ ماؤن بیٹن تتکالین بھارت کے وائس روی اور گورنر جنرل تھے اس کے انترگت ایک ہی کرد بھارت کو دو بھاغوں میں ویبھاجت کرنا اور ایسا کرتے ہوئے پاکستان کا استر تمہیں آنا یہ بات تیہ ہو گئی کہ مسلم بہل پوروی پاکستان جسے آج ہم بانگلہ دیش کہتے ہیں اور مسلم بہل پشم پاکستان جو اس ہمیں مول روپ سے پشمی پنجاب کا حصہ تھا وہ پاکستان کا حصہ بنے برٹین کے ایک نامی وکیل تھے جن کا نام تھا سر سائرل ریٹ کلیف ریٹ کلیف کے نترت میں ایک ڈل بنتا ہے جو بھارت اور پاکستان کے بیچ کی سیما کے نردھارن کا کارے کرتا ہے کن کے نترت میں سر سائرل ریٹ کلیف جو وکیل تھے ان کے نترت میں بھارت اور پاکستان کے بیچ کی سیما نردھارن کا کام ہوتا ہے اور اسی لیے یہ جو لائن ہے جو ہماری سیما ہے یہ سیما جس لائن پر ہے اسے ہم کہتے ہیں ریٹ کلیف لائن ریٹ کلیف ریکہ اس کا نردھارن ان کے دوارہ ہوتا ہے اور ہندو بھولکشتر بھارت بن جاتا ہے مسلم بھولکشتر پاکستان ہو جاتا تو اس پر کار ویبھاجن کی ماتر ایک گھوشنا کی جورت تھی اور بریٹش سنسد نے جولائی اٹھارہ انیس سو سیتالیس میں بھارتی سوطنترتہ ادھنیم پارت کرتے ہوئے ویبھاجن کے سمجھوتے کو انتیم روپ دے دیتی ہے تو اس پرکار ایک افیشیل سیل بھارت اور پاکستان کے ویبھاجن کے مددے پر لگ جاتی ہے تاریخ اٹھارہ جولائی انیس سو سیتالیس ارثات پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کی ستنترتہ کے لگ بھگ پچیس دن پور بریٹش سنسد بھارت اور پاکستان کے ویبھاجن کے مددے پر مہر لگا دیتی ہے اور ویبھاجن کے سمجھوتے کو انتیم روپ دے دیتی ہے جس میں ریڈ کلیف لائن کا بھی جکر ہے پور پاکستان اور پشوی پنجاب کا پاکستان میں جانے کا جکر ہے ویبھاجن بھارت بھارت جو پانچ سو پینس دیشی ریاست تھیں پانچ سو پینس دیشی ریاست یعنی چھوٹے چھوٹے ایسے کھیتر جہاں پہ راجہ لوگ راج کرتے تھے یدی اپی انگریجی کمپنی کے انگریجی سرکار کے ماتحت تھے بریٹش وائس روی کے ماتحت تھے خیتر میں بنی ہوئی تھی کچھ سمجھ ہوتے کے تحت ایسے پانچ سو پینس سٹ جو ریاست تھیں خیتر تھے ایک طریقے انگریجی میں اسے kingdom کہہ سکتے ہیں تو انہیں اس بات کی ستنت دی گئی سمجھ جو چاہیں تو بھارت میں شامل ہو چاہیں پاکستان میں شامل ہونے کی گھوش نہ کر سکتے ہیں اور یدی ان کی اچھا ہو تو ایک ستنت دیش کے روپ میں اپنا اسطط بنائے رکھ سکتے ہیں یہ تھا کل ملا کر ماؤن بیٹن پلان کے تحت ہونے والا سمجھوتا جسے اٹھارہ جولائی سنت آلیس کو انتم روپ دے کر اس پر بیٹیش سنسد نے ہامی بھر دی تھی اور یہ تھی سنکشفت میں پرکریا ایک اور جہاں یہ ویبھاجن کی پرکریا چل رہی تھی دوسری اور دیش کے اندر ویبھاجن کو لے کر سبھی طرح کا تناؤ ہو رہا تھا اور اسی تناؤ کے تحت سامپردائکتہ ہنسا اتیачا لوٹ پارٹ اور لوگوں کا پلائین بڑھتے جا رہا تھا